اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک پریکٹیکل پرفارم کریں گے سٹیننگ آف ییسٹ ییسٹ کی سٹیننگ کرنی ہے کہ ییسٹ کو رکھ کے دیکھنے مائکروسکوپ کے نیچے ییسٹ ہمیں کس طرح سے اندر آئے گی تو یہ آپ کے ساتھ نے ایک حمیر کی پڑی ہے ییسٹ کی گرینیونز ہے اس کے اندر اس پیکٹ کے اندر ییسٹ ہوتی کیا ہے ییسٹ ایک یونی سیلولر فجائے ہے یونی سیلولر مطلب یہ سنگل سیلولر ہے جی اس کے ہم جب دیکھیں گے مائکروسکوپ کے نیچے آنکھ سے دیکھیں گے سلائیڈ پہ مائکروسکوپ کے نیچے آنکھ سے دیکھیں گے تو اس کے لگ لگ سل نظر آئے گی اور اس کے داگیر ماس سٹرکچر ساتھ ساتھ اس کے ہائی فی ہوتے ہیں سوڈو ہائی فی اس کے ٹرو ہائی فی نہیں ہوتے ہیں جو فیلمیٹس داگی یعنی نظر آئیں گے جو وہ کیا ہے اور یہ سنگل یونی سیلولر فنجائے ہیں یہ فنگس کی ایک فنجائے ہیں یونی سیلولر جو کی ییسٹ ہے تو اب ہم اس کو کیسے پریکٹیکل پرخان کریں گے دیکھیں اچھا یہ میرے پاس واتر ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گا ییسٹ یہ ڈال دیا میں نے ییسٹ کے گرینیونز یہ آپ کے سامنے ییسٹ تھی اور اس سے میں نے کیا کیا یہ سپیچو ڈال لیا اس سے میں نے اس کے اندر کیا کیا حال کر دیا اس کے اندر میں نے مکس کا دیا جیسٹ کے بھی رینیونز کو اس کے اندر جی واٹر کے اندر ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا ادھر سے مجھے پپٹ پپٹ پلیس گی ب میدہ پپٹ یہ پپٹ آگی میرے پاس پپٹ سے میں اس کا سامپل کلیک کروں گا جی سامپل کلیک کروں گا یہ میرے پاس جی یہ میرے پاس آگیا سامپل ٹھیک ہے سیمپل آگیا یہ سیمپل میں دوں گا یہ میرے پاس ایک سلائیڈ ہے یہ سلائیڈ کے اوپر میں رکھ لیا یہ میں نے سمپل لے لیا ٹھیک ہے یہ میں نے سمپل لے لیا اب اس سیمپل کے اوپر میں رکھ دوں گا کور سلپ یہ میرے پاس آگی کور سلپ یہ کور سلپ آگی یہ ہے اب اس کو کیا کروں گا میں ڈرائی کروں گا اس کو کیا کروں گا ڈرائی کروں گا نمان کانڈلی اسے ڈرائی کر دیں یہ ہمارے پاس اس ٹیم برنر کی اویلیبیلٹی نہیں ہے ہم اسے ایک لائٹر کے تھرو اسے ڈرائی کر رہے ہیں فلیم سے اسے ڈرائی کریں گے اور اسے پراپر ڈرائی کر رہے ہیں کے بعد اسے کلرنگ ایجنٹ سے یہ ہمارے پاس دائی ہے جنشن وائلٹ کی یہ ہمارے پاس ایک دائی ہے جنشن وائلٹ کی اب جب یہ ڈرائی ہو جائے گی سلائیڈ اوکے اس کے بعد ہم اسے ڈپ کریں گے جنشن وائلٹ کے اندر پلیز اسے پراپرلی ڈرائی کر دیجئے اور پراپر اسے ڈرائی کر دیں تاکہ یہ اوپر سے کور سلپ ہلنا سکتے جب ہم اسے ڈرپ کریں گے جنشن وائلٹ کے اندر چونکہ کور سلپ جو ہے سلوشن میں ڈپ ہو جائے گر جائے پھر چونکہ ہمارا سارا پریکٹیکل ہراب ہونے کے حدشہ ہے ڈرائی ہے یہ اب پراپر ڈرائی ہو رہی ہے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں چونکہ آپ کو بھی یہی سارا کچھ کرنا پڑے گا پرفارم کرنا پڑے گا پراپر ڈرائی کرنا پڑے گا ورنہ آپ کا پریکٹیکل ہراب ہو جائے گا ورنہ آپ پراپرلی سے سٹین کر کے دیکھنے پا ہو گئے اب یہ تقریبا ہمارے پاس پوری ڈرائی ہو گئی ہے اب یہ میرے پاس جنشن وائلٹ اس کے اندر ہم کیا کریں گے سلائیڈ کو ڈرپ کریں گے یہ یہ آپ یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اندر اسے ڈپ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سلائیڈ ہے کور سلپ اوپر سے ہلنے رہی ہے اسے اندر اسے ڈپ کر کے رکھنا ہے رائٹ یہ اوپر سے ہمارے پاس سلوشن اسٹرم اویلیبیلٹی کام ہے تو اس کو اگر اوپر سے ڈالیں گے یہ ہم نے اس کو ڈپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اسے ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم نے اسے کیا کیا یہ اتار لیا ٹھیک ہے اب ہم اسے واش کریں گے یہ ہم نے اسے ڈپ کیا اب ہم اسے واش کریں گے واتر کے ساتھ یہ جو چیز ہم نے ڈپ کیا اسے ہم اسے واش کریں گے نہیں تو آپ کو چونکہ ہم نے اسے مایکروسکوپ کے نیچے دیکھنا ہے ورنہ آپ کو یہ ساری وائلٹ کلر کی نظر آئے گی یہ سارا کسارا اب جو اندر ہیس ٹھونگی اس کلر کو پکڑ لیں گی ہیس ٹھونگ اس کلر کو کنٹین کر لیں گی اور وہ ہیزیلی ہمیں ہیس نظر آ جائیں گے اب دیکھئے جی ہم اسے کیا کر رہے ہیں یہ اسے ہیزیلی یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے اسے کیا کیا یہ دیکھئے اسے ہم نے واش کر دیا رائیٹ اسے ہم نے کیا کیا یہ ہے پلیس اوپن دا ٹیپ آف وارٹر یہ ہم نے اسے اسے پروپ پر پانی لیا اور اسے 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 اس میں ڈپ کر کے کیا کیا ہے چونکہ ہم نے کلیر ریزلٹ لینا ہے یہ چیز یہ چیز ٹھیک ہے اب آپ پھر کھا کر سکتے ہیں اسے واش کریں اب آپ اسے تھوڑی در ہشک ہونے کے بار ڈرائی ہونے کے بار آپ مایکروسکوپ ہمارے پاس آویلبل ہے آج ہی مایکروسکوپ کی جانت چلتے ہیں آج ہی پلیس یہ ہمارے پاس مائیکروسکوپ jako south یہ فیلٹر پیپر ہمارے پاس آویلبل ہے Mit être leруг میں ایک آپ اسے ڈرائی کر دیمے ڈرائی کر لی انڈ اسے اب ہم پراپر لی انڈر دا مائکروسکوپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے نہیں اب جو ہی ہم اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں گے اوکے یہ ہم نے اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ لی اور مائکروسکوپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اوکے مائکروسکوپ کو ایڈجسٹ کریں گے تو ویڈیو میں تو نہیں اس کی میرے تصویر کھانچ کی اندر سے لائک جیسے یہ آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہیں اس کی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی یہ سنگل سیل نظر آ رہے ہیں یہ اندر اس کے یہ سنگل سنپ نظر آ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں گے گول گول سے یہ کیا ہیں سنگل یونی سیلولر فنجائے ہیں Thank you very much اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بیچ میں مائکروسکوپ میں ایک ایک ڈاڑ نظر آ رہا ہے یہ ایک ایک یونی سیلولر فنجائے نظر آ رہی ہے جو کہ یہی اسٹ ہے